سانہ نومائی کے تنازو میں عمران خان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے پارٹی عدو سے دس پردار ہونے والے پی ٹی آئی کے مرکزی رانوما پرویز خٹک کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت کے بجائے اپنا الگ گروپ بنانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں اس لیے انہوں نے اپنا آئندہ کا سیاسی پلان مقفی رکھا ہوا ہے اور ترین گروپ جوائن کرنے سے متعلق خبروں کی بھی سختی سے تردید کی ہے تاہم قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک بھی آخر کار پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے لیکن وہ انفرادی طور پر نہیں بلکہ ایک گروپ کے شکل میں کسی دوسری پارٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں قریبی ذرائع کے بقول صوبہ خیبر پکتونخواہ کے متدد ایم پی ایز ان کے ساتھ رابطے میں ہیں البتہ اسلام آباد بھی ان کی ریائشگاہ پر آج کل سرناٹو کا راج ہے جہاں کبھی سیاسی لوگوں کا تاتہ بندہ ہوتا تھا واضح رہے کہ تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کے برق رفتار عمل کے بعد اب اس کی کوک سے ایک نئی پارٹی استقاہ میں پاکستان جنم لے چکی ہے تاہم اس میں شامل پی ٹی آئی کے سابق اکثریتی رہنماؤں کا تعلق پنجاب سے ہے پنجاب کے مقابلے میں خیبر پکتونخواہ میں پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل قدر سست ہے یہاں کے صفحے اول کے بعض پی ٹی آئی رہنماؤں نے اگرچہ پارٹی عوضوں سے دختبرداری کا اعلان کر دیا ہے لیکن پارٹی نہیں چھوڑی ہے اور نہیں اب تک ترین گروپ کا حصہ بنے ہیں ان میں پی ٹی آئی خیبر پکتونخواہ کے سابق صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پرویس خٹک بھی شامل ہیں جو وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں پرویس خٹک کے بارے میں یہ خبر تواتر سے چلی تھی کہ وہ جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہونے والے ہیں اور ان کے لیے استحقا میں پاکستان پارٹی میں سیکٹری جنرل کا عوضہ خالی چھوڑا گیا ہے تاہم پرویس خٹک نے ان خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا میدی جہانگیر ترین سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے نہ سیکٹری جنرل کے عوضے کی پیشکش ہوئی اور نہ میں نے ایسی کوئی آفر قبول کی ہے میں اپنی جگہ پر ہوں اور صوبے میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں ہوں پرویس خٹک کے ایک انتہائی قریبی ذریعہ نے بتایا ہے انہوں نے رہائشگاہ کے لیے آرٹرڈ سکیم اسلام آباد میں ایک فارم ہاؤس کرائے پہ لے رکھا ہے اس رہائشگاہ پر کبھی سیاسی لوگوں کا تانتہ بندہ ہوتا تھا لیکن اب سنناٹو کا راج ہے قریبی ذریعہ نے بتایا کہ پچھلے تین چار روز کے دوران انہوں نے چند عام شخصیات سے صرف ایک ملاقات کی ہے اس کے علاوہ فی الحال انہوں نے ملنا جنہ اور سیاسی ملاقاتیں ترک کر رکھی ہیں البتہ بزریعہ ویٹس ایپ خبر پختونخواہ میں وہ اپنے سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں ذرائع کے بقول پرویز خٹک نے ترین گروپ میں جانے سے متعلق خبروں کی جو تحدید کی ہے اس حد تک درست ہے کہ وہ انفرادی طور پر کسی بھی پارٹی میں جانے کی خواہش مند نہیں ہے پرویز خٹک کا پلین ہے کہ وہ خبر پختونخواہ کے ارکان پر مشتمل ایک مضبوط گروپ تشکیل دینے اور اس کے بعد ہی جہانگیر ترین کے استحقام پاکستان پارٹی یا کسی دوسری پارٹی میں ایک گروپ کی شکل میں ضم ہوں تاکہ ان کا وزن بھاری رہے ذرائع کے مطابق اپنی سیٹ کے علاوہ پرویز خٹک کے خاندان کے کئی افراد صوبائی اور قومی اسمبلی میں موجود رہے ہیں اپنے آبائی حلقہ نو شہرے کے علاوہ آز پھاس بھی ان کی اچھی خاصی سیاسی تعلق داری ہے ان میں سوابی سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے عام رہنما شہرہ امترکی اور مانسیرہ کی سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں ان سب کو ساتھ ملا کر وہ خیبر پختونخواہ میں ایک مضبوط سیاسی گروپ بنا سکتے ہیں ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت بھی خیبر پختونخواہ کے تین درجن سے زائد سابق ارکان صوبائی اسمبلی پرویز خٹک سے رابطے میں ہیں اگرچہ اسد قیسر بھی الگ گروپ بنانے کے چکر میں ہیں لیکن یہ خارج از امکان نہیں کہ وہ بھی پرویز خٹک کے ساتھ مل جائیں گے ذریعہ کا دعویٰ ہے کہ پرویز خٹک کی نظریں وزارت اعلیٰ پر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مضبوط گروپ کے ساتھ کسی پارٹی کو جوائن کریں تاکہ ایک بار پھر خیبر پختونخواہ کا وزیر اعلیٰ بننے کا خواب پورا کر لیں اس تحقام پاکستان پارٹی کے علاوہ پرویز خٹک کے پاس پیپلز پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام میں شمولیت کے آپشن بھی موجود ہیں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر موجودہ پی ٹی آئی مائنس عمران کے تحت برقرار رہتی ہے تو وہ اسی پارٹی میں اپنے مستقبل کے خواب کو تلاش کر لیں گے پرویز خٹک کے قریبی ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر سانہ نومائی نا بھی ہوتا تو پرویز خٹک پی ٹی آئی چھوڑنے کی تیاری کر چکے تھے اور پچھلے دو تین ماہ سے نئے گھوصلے کی تلاش میں تھے اس کا بڑا سبب بی آر ٹی اور معلم جبا کیسز ہیں ذرائع کے مطابق ان دونوں سکینڈلز کو لے کر پرویز خٹک کے خلاب بھاری فائلیں تیار کی جا چکے ہیں لہٰذا ان کے پاس پی ٹی آئی چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا سانہ نومائی نے ان کے مستقبل کے پلین کو آسان کر دیا واضح رہے کہ پشاور بس ریپیڈ ٹرانزٹ منصوبے بی آر ٹی میں مبینہ کرپشن کی انکواری میں پرویز خٹک کا نام بھی آتا رہا ہے پی ٹی آئی کی ہمدرد سمجھے جانے والے سابق چیف جسٹس پاکستان ساکیب نصار کے دور میں سپریم کورٹ نے اس سکینڈل کی انکواری روکنے کے لیے حکم امتنہ جاری کر دیا تھا اب خیبر پختونخواہ کی نگران حکومت نے بی آر ٹی منصوبے میں مبینہ کرپشن اور بے زابطیوں کی تحقیقات روکنے کے لیے متعلق دائر اپیل واپس لینے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا جس کے بعد بی آر ٹی منصوبے میں ہونے والی مبینہ کرپشن کے خلاف تحقیقات کو تیزی کے ساتھ منطقی انجام تک پہنچائے جائے گا اسی طرح دو ہزار اٹھارہ میں منظر عام پر آنے والے معلم جببہ سکینل کی تحقیقات بھی تیز کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے چیئرمن نیب نے اسے بدنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی روشن مثال قرار دیتے ہوئے انکواری کا حکم دیا تھا اور بعد ازا اس انکواری کو تحقیقات میں تبدیل کر دیا گیا تھا اس سلسلے میں سابق وزیر اعلی محمود خان سابق وزیر دفاع پرویس خٹک اور دیگر کو بھی تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا تھا بعد ازا یہ معاملہ پس منظر میں چلا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا